بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا بلی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما میری بہنوں اور میرے پیارے پھائیوں آج جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے لیے لائیا ہوں یہ آیت ہے سور فاتحہ کی اور یہ آیت اید نصرات المستقیم ہے بہت ہی پیاری آیت ہے اس آیت کے حوالے سے کچھ ہکایات اور روایات بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جن سے آپ کو وظیفے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس اس وقت تک پوت نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے اس میں سے اگر کسی چیز میں تاخیر محسوس کرے تو اچھے طریقے سے اس کا سوال کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تعاعت کے ذریعے وہ لے سکتا ہے پیاری بہنوں اور بھائیوں تو آج کا یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہدن السرات المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے بہت ہی لا جواب یہ وظیفہ ہے اور اس کے فوائد بھی بہت قیمتی ہیں لہٰذا آپ نے یہ وظیفہ غور سے سننا اور سمجھنا ہے یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماسے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا دوستو سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری اور بابرکت صورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا ہے اور یہ صورت ایسی مبارک ہے کہ اسی صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے ہر مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز عدا کرتا ہے اور ہر رکت میں اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے جو بھی کسی بیماری میں اس کو پڑھتا ہے شفا پاتا ہے اس صورت میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے یاد رہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین کرتا ہے اور یقین کے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے اسی لئے چاہیے کہ اللہ سے جب بھی سوال کیا جائے مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے اہی دن السرات المستقیم یہ اسی صورت کی مبارک آیت ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتا ہے ہدایت کی دعا کرتا ہے اور اسی آیت کا وظیفہ ہے جو میں آپ کے لئے لائے ہوں پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لئے کھانا بچا کر نہ رکھو کل آئے گی تو اس کا رزق بھی ساتھ لے کر آئے گی اس فرمان کے بارے میں سوچو کہ توقل کا درس دیا جا رہا ہے انسان کو چیٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی ذات رزق دیتی ہے پرندوں کے بارے میں ذرا سوچیں جو خالی ہاتھ ہر شام اپنے آشیانوں کی جانب لوٹتے ہیں اور اگلی صبح اس توقل کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ان کو ان کا رزق مل کر رہے گا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توقل رکھے کہ وہ اس کے نصیب میں لکھا رزق اس کو ضرور پہنچائے گا ہم سوچیں کہ جنگلات میں موجود درندوں کو کون کھلاتا ہے سمندر کی تہوں میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو رزق کون پہنچاتا ہے جن کا ایک وقت کا کھانا منوں اور تنوں کے حساب سے ہوتا ہے آخر ان کو بھی تو رزق پہنچائے جاتا ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو رتبہ اور جو عظمت اتا فرمائی ہے وہ کس وجہ سے اتا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو خلیم اللہ کا شرف ملا اور باقی انبیاء کو بھی عالی رتبے ملے کیوں؟ کیونکہ وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف بلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے انبیاء کو عطا فرمایا لیکن پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آج یہ انسان دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے اس بات کو بھول گیا ہے کہ وہ جو نماز کی حرکت میں دہراتا ہے اہی دین السرات المستقیم یعنی اللہ سے دعا تو کرتا ہے کہ اللہ تم مجھے ہدایت دے سیدھے رستے پر چلا لیکن خود عملی طور پر دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پھرتا ہے اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ نے اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگنی ہے اللہ کے کسی بھی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے تو چلیے آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اہی دین السرات المستقیم کا وظیفہ ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے آپ نے روزانہ ایک تسبیح سائیت کی پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ سائیت کو پڑھیں اول و آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے اپنے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خیر عطا فرمائیں گے اور آپ کی مند پسند چیزیں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا اور پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ اگر کسی چیز میں تاخیر محسوس کرے تو اس کو اچھے طریقے سے طلب کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر توقل کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجت اور قاہی ضرور پوری ہوگی یاد رہے کہ دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے اس لئے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے اور جب بندہ اللہ سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو ضرور دے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے پیاری بہنوں اور بھائیوں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ شرک نہ کریں شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں اور اللہ کی مکمل اطاعت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اس راستے کو اختیار کریں جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور پھر اللہ سے دعا کریں یقین جانی ہے آپ کے لئے اللہ پاک راستے کھول دے گا آپ کی قسمت پھر جائے گی اور آپ کا نصیب بدل جائے گا اور یاد رہے کہ توقل بڑی دولت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اس کو توقل کرنا چاہیے جو چاہتا ہے کہ سب لوگوں میں معزز بن جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کریں اور جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے قزانوں پر توقل کرنا سیکھیں اس لئے اللہ کی ذات پر توقل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اسی مبارک صورت اور اس کی مبارک آیت اہدین السراط المستقیم کے تبسط سے سوال کریں خود بھی ہمارا آج کا وظیفہ ضرور آزمائے اور صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن برورت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں کمٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ سمان میں رکھے آمین